اسلام علیکم میرا نام محمد مبشر پاکستان پاپٹی لیڈرز کے پلیٹ فارم سے آج آپ کے ساتھ بیٹی کے وائبز کی پہلی اپیسوڈ میں لے کر حاضر ہوں اور پریسنٹ 11 اے کو ڈسکس کریں گے بیٹی کے وائبز کی پہلی اپیسوڈ کے اندر 11 اے کے اندر دو طرح کی کیٹیگریز ہیں 200 سکریارڈ اور 152 سکریارڈ کے ولاز یہ جو دو سو گز کے ولاز ہیں ان کے اندر فیملیز موو ہو چکی ہوئی ہیں آبادی آ چکی ہے پوزیشن ہے اس پریسنٹ کے اندر میرے بالکل سامنے لوپ روڈ ہے اور میں اس پریسنٹ کے اندر انٹر ہو چکا ہوں ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے بالکل سامنے انٹر ہوتے ساتھ ایک ولا جو ہے اس کا باغ اس کا لان جو ہے وہ خوبصورت طریقے سے اس کو ڈیکوریٹ کیا گیا ہے اس میں پودوں سے سجاوٹ کی گئی ہے اس ٹائم میں لوپ روڈ کے اوپر آگے ٹریول کر رہا ہوں اور آپ کو آپ سٹریٹ ٹور بھی اس کا کر لیں گے اور آپ اس کی گراؤنڈ ریالیٹی دیکھ لیں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہاں کتنی فیملیز اور یہاں پہ کتنی آبادی اور یہاں پہ ریٹ جو ہے کیا چل رہا ہے اس ٹائم اگر آپ بائے کرنا چاہ رہے ہیں یا سیل کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو ایک بہ خوبی اندازہ ہو جائے گا اور ایک اچھا اوورویو آپ کے لیے یہ اچھی ویڈیو ثابت ہوگی یہ ویڈیو کو انٹ تک دیکھئے گا اور میں آپ کو بتاتا چلوں اس ٹائم لوب روڈ کے اوپر آپ رائٹ سائیڈ پہ جو ویلاز دیکھ رہے ہیں ان میں فیملیز موو ہو چکی ہیں اور یہ اینڈ تک اسی طرح یہاں پہ آپ جس گھر کے باہر دسٹ بین دیکھیں گے یہاں فیملیز ہیں وہ آ چکی ہیں ابھی ہم روڈ ون کے اوپر آ گئے ہیں اور روڈ ون کے اوپر ون ہنڈرڈ کی سیریز ہے جس میں آپ دیکھ رہے ہیں لیف سائیڈ پہ ملٹیپل گھر ہیں جن کے اندر فیملیز موو ہو چکی ہیں اب آدھی ہے اس ایریا میں اور یہ واحد ایسا روڈ ہے جس میں 11 اے کے اندر 200 سکری آرڈ کی کیٹیگری کے اندر یعنی دو سو گز کے جو گھر ہیں ان میں سب سے زیادہ سب سے پہلے فیملیز اس روڈ کے اوپر آئیں تھیں ون ہنڈرڈ کی سیریز میں فیملیز موو ہونا شروع ہی تھی اسی طرح رائٹ سائیڈ پہ جو آپ اوپن سپیس دیکھ رہے ہیں یہ کالیج کی ہے اور کالیج اور سکول یہاں پہ بننا ہے یعنی یہ لینڈ اگر آپ میپ اوپن کر کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا یہاں پتہ لگی گا یہ جگہ جو ہے کالیج اور سکول کی ہے اور یہ بالکل سامنے آپ لوگ روڈ کے ویلاز دیکھ رہے ہیں یہ ون سے لے کر 90 اور 100 تک کی سیریز ہے اس کے اندر بھی فیملیز آ چکی ہیں لیکن جو ون سے 10 کے درمیان سیریز آتی ہے ابھی کچھ حد تک یہ ویلاز گریز سٹرکچر میں ہے یہاں پہ ابھی کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے کچھ حد تک کام یہاں پہ باقی ہے اس پرسنٹ کے اندر اوورسیز بلوگ بھی ہے اور اوورسیز بلوگ کے اندر اس حد تک فیملیز موو نہیں ہوئی جس طرح کہ جو ابھی آپ فیملیز دیکھ رہے ہیں یہاں پہ سکرین پہ کہ جو جو ہریاں اب ہم دیکھتے جا رہے ہیں یہ سٹریٹ ون ہے لیف سائٹ پہ یہ بھی ٹوکلی آباد ہے اس سٹریٹ کے اندر بھی کافی زیادہ آبادی جو ہے وہ آ چکی ہے اور سٹریٹ ٹو کی طرف چلیں گے وہ آپ کو دکھائیں گے ابھی ہم لیفٹ ٹرن کر رہے ہیں سٹریٹ ٹو کی طرف اور یہاں پہ جو ریڈی ویلاز ہیں وید کی ویلاز ہیں وہ آپ کو ون فورٹی فائیب اور ون فورٹی اور اسی طرح ون فیفٹی ون فیفٹی فائیب ون فیفٹی تھری اور ون سکسٹی تک کی ڈیمانڈ پہ آپ کو یہ ویلاز مارکٹ میں ملتے ہیں اور اسی طرح وید آوٹ کی اگر آپ لے لے جائیں تو آپ کو ون فورٹی ون تھرٹی نائن ون تھرٹی ایٹ اس طرح کی گوڈنگ آ رہی ہوتی ہے یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے اور اسی طرح پھر اس کے اوپر آفر اور آپ کی یعنی آفر دینے کے بعد باٹم اور پھر یہ چیزیں کلیر آ رہی ہوتی ہیں اور آپ کسی حد تک ڈیل کو مچور کرنے پہ آ رہی ہوتے ہیں یہ آپ نے دیکھا سٹریٹ ٹو کے اندر یہاں پہ کچھ جگہ پر آپ کو مینٹینس کی طرف سے آپ کو کام ہوتا وہ نظر آ رہا تھا وہاں پہ کنسٹرکشن جو ہے وہ ہو چکی ہے لیکن جو مینٹینس کا کام ہے وہ آپ کو ہوتا وہ نظر آ رہا ہے یہ بالکل سامنے سٹریٹ ٹری ہے اور میں سٹریٹ ٹری کی طرف موگ ہوں گا اور آپ کو دکھاؤں گا کہ یہاں پہ جو یہ سٹریٹ سیمن ہے اس کے اندر قریباً چار فیملی زیادہ ہیں اور یہ سٹریٹ ایٹ ہے اس میں بھی قریباً پانچ سے چھے فیملی زیادہ ہیں اس پرسنٹ کے اندر ایک پارک بھی ہے جو کہ میں آپ کو ابھی اسی ویڈیو کے اندر دکھاؤں گا اس پارک میں جھولے لگ چکے ہیں شجرکاری ہو چکی ہے اور یہاں پہ اس پرسنٹ کے اندر پانی جو ہے جو گھروں میں پانی استعمال کیا جاتا ہے وہ ٹینکر کے تھروں نہیں آتا وہ لائن کے تھروں آتا ہے یعنی آپ آپ کے گھر میں جو پانی آنا ہے وہ لائن کے تھروں دو ٹائم گھر میں پانی آ جاتا ہے آپ کو کال نہیں کرنا پڑتی اور آپ بہت آنی وہ اپنی اوپر والی جو ٹینکی ہے اس میں آپ پانی جو ہے وہ پہنچا دیتے ہیں اور استعمال کر لیتے ہیں یہ میرے بالکل رائٹ سائٹ پر آپ اس ٹائم ایک اوپن سپیس دیکھ رہے ہیں یہ مسجد کی جگہ ہے یہاں پہ مسجد میں کنسٹرکٹ ہونا ہے اور بلکل اس کے ساتھ جو ایریا ہے وہ پارک کا ہے اور اندر ٹینک کا ہے جہاں پہ واتر سٹاک کیا جاتا ہے پھر آگے ڈیلیور ہوتا ہے لوگوں کی گھروں میں اور اسی طرح یہ اوورسیز بلوگ ہے میرے لیف سائٹ پر جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی بڑھتی چلی جاری ہے ہم ریٹ کے حوالے سے دوبارہ بات کریں ریٹ جو ہیں وہ یہاں پہ جو بلکل آب ایریا نہیں ہے وہاں پہ آپ کو قریباً 145 140 کی رینج میں ملے گا اور اسی طرح جو گریس structure ہے ابھی چونکہ چند ایک ویلاز ہیں جو گریس structure ہے زیادہ ویلاز گریس structure نہیں ہے تو وہ آپ کو might be 135 136 اس طرح کی رینج میں اس رینج کے اندر آپ کو گریس structure ولا without کی مل سکتا ہے اور یہاں پہ اس ٹائم جو ہے وہ possession والے ایریا کے اندر ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے ڈیمانڈ بہت زیادہ کی بہت زیادہ جو بائیں سے ایک اچھا پیٹ یہاں پہ پیشن 111 اندر ہمیں دیکھے میرا اندر یہ بھی ایک بارک ہے پیشن 111 کا اس پہ چھوڑے لکھ چکے ہیں شجر کاری ہو چکی ہے کچھ حد تک یہاں پہ کام جو ہے وہ باقی ہے اور نوپ روڈ پہ ہم ہیں اور ایکزٹ کی طرف جا رہے ہیں پاکستان پاپٹی لیڈرز کا چینل سسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں بی ٹی کے وائپس کی پارٹ ٹو جو 111 کا ڈیٹ سو گزگار ہے آپ اسے دیکھنا مت بولیے گا بہت شکریہ ویڈیو کو دیکھنے کا پی پی ایل کو سسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تینکیو اللہ حافظ